ایک بہت دا سوال مجھے آ رہا تھا کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی ہماری نیند دسٹرب ہو رہی ہم کیا کریں تو یہ مہینہ تو ارام کرنے کا نہیں ہے یہ مہینہ تو عبادت کرنے کا ہے اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگنے کا ہے اللہ کو منانے کا ہے اور اس میں ظاہر ہے نیند اس طرح سے پوری نہیں ہوتی یعنی آپ نورملی آٹھ گھنٹے سو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو چھے گھنٹے کی نیند مل جائے کیونکہ آپ کو سہری بھی بنانی ہے افتاری بھی بنانی ہے آپ کو کیا ملیل بھی کرنا ہے آپ کو قرآن بھی پڑھنا ہے آپ کو دورہ قرآن بھی کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو کرنا ہے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے ٹائم بھی وہ شاٹ ہو جائے گا تو اللہ سے دعا مانگا کریں یا رب العالمین میرے وقت میں برکر ڈال میرے جسم میں طاقت دے تاکہ میں اچھے طریقے سے اپنے فرائض ادا کر سکوں اور جب بھی یہ خیال آئے کہ میرے نیند پوری نہیں ہوئی تو سوچا کریں یہ تو تھوڑے دنوں کا مہمانہ رمضان پھر تو اس نے چلے جانا ہے پھر تو آپ نے سونا ہی ہے ساری روٹین چینج ہو جاتی ہے تو رمضان جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکا دینے کا مہینہ ہے اپنے آپ کو تھکا دیں خوب بھی باتیں کریں آپ تو الحمدللہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی برکتیں آپ کو نصیب فرمائیں اور آپ اس رمضان میں خوب سا عجر کمالیں جب بھی رمضان چلا جائے گا پھر آپ اس کو بہت مس کریں گے پھر آپ پورا سال انتظار کرتے ہیں رمضان کاب آئے گا تو تھوڑی سی نینکی قربانی دے لیں لیکن ایک آپ کو ٹپ بتا دوں کہ آپ کوشش کیا کریں زہر کے بعد کلولہ کر لیا کریں یہ تھوڑا سا سو لیا کریں زہر کے بعد یہ آسر کے بعد اور مغرب سے عیشہ کے درمیان میں ہرگز نہ سویں کیونکہ پھر اس میں سستی آ جاتی ہے اور ہاں لیٹ جائیں تاکہ آپ اگلی نماز کے لیے جو ہے بلکل فریش ہو جائیں ظاہر آپ کو تراویہ بڑھنی ہے تو تھوڑا سا آرام کر لیں لیٹ جائیں سوئے نہ لیکن کلولہ ضرور کریں اس سے آپ دیکھیں کہ آپ پورے دن میں آپ کو بہت انرجی ملے گی آپ کو لگے گا دن کے دو حصے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ کر کے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہت سی طاقت عطا فرمایا آپ کو انرجی دے اور تھوڑے وقت میں آپ کو پور سکون نیند عطا فرمایے اللہ سبحانہ وتعالی آمین